ایسا ہے عوال پردھنر ناری سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایمانداری سے بتاؤ ڈشیپلین انشاثن آدھاپ میں کتنی طاقت ہے انشاثن بنانے کی کتنی بڑی چھمتا ہے آدھاپ میں کیا یہاں پولش لگائی آپ نے بولو کیا کوئی مائی کالال یہ کہہ رہا ہے کہ شورگل بند کرو سانتی سے سب بیٹھے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں دکھ چھت سے سن رہے ہیں من لگا کے سن رہے ہیں یہ اس آدھاپ میں کشبہ کی وشیشتہ ہے یہ تو اور جگہ کہاں ہے کہیں بھی ہو ارے بھئی ہم یہ ہیں اب منچ سے نیچے اتر جائیں یہ منچ کی وشیشتہ ہے منچ سے نیچے اتر جائیں اور سڑک پہ کھڑے ہو کے کہیں اے ماتھا جی ہماری سنو تو ترنت کہیں گے ہم نے ساسا سرکی نہیں سنی تمہاری کیا سنو کیوں بھئی شڑک پر اتر کے اگر ہم کہیں ہماری بات سنو ڈیفرینش آ جائے گا کی نہیں آ جائے گا بولو اور ہم سڑک سے اٹھ کے سیدھے چل کے منچ پر بیٹھ جائیں ترنت انشاشن بن جائے گا کی نہیں بن جائے گا بولو بنے گا انشاشن سے یہ سناتن دھرم کی وشیشتہ یہی ہے انشاشن اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ انشاشن اگر سیکھنا سمجھنا ہے تو سبھی کو پریوار سہت آنا پڑے گا سناتن دھرم منچ کے سممک ہونا پڑے گا انشاشن نشتر روپ سے بنے گا کیسے نہیں بنے گا کنفرم ہے کہ انشاشن بنے گا آنا پڑے گا لیکن یہ منچ وہ ہے جو منچ انشاشن دیتا ہے ساسن تو سب کرتے ہیں لیکن انشاشن یدی سچے روپ سے کوئی دے سکتا ہے تو وہ سناتن دھرم کا منچ ہے جو انشاشن دیتا ہے انشاشن ہی بیقتی کو مہان بناتا ہے انشاشن ہی دیش کو مہان بناتا ہے بولو بناتا ہے کہ نہیں بیقتی کو بھی بناتا ہے دیش کو بھی مہان بناتا ہے اس لیے سناتن دھرم کے منچ سے جڑنا آوشک ہے پریوار سہت جڑنا آوشک ہے ستی جی کے لیے یہی تو سوچا تھا بھگوان سنکر نے سنکر نے اچھا ایک بات بتاؤ ایمانداری سے سنکر جیسا کوئی وقتہ ہے کیا دنیا میں نہیں ہے نا سنکر جیسا کوئی وقتہ ہی نہیں ہے لیکن سمجھیا اس بات کی ہے کہ ستی جی کو انخواست کرنا چاہتے ہیں بھگوان سنکر لیکن لنچ میں سمجھا رہے ہیں ان کی سمجھائی میں نہیں آ رہی ہے لنچ میں بیٹھ کے سمجھا رہے ہیں ستی کو سنکر جی بار بار سمجھا رہے ہیں لیکن لنچ میں ستی کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بھگوان سنکر نے کہا کہ اب منچ کی طرف بڑھیں کیوں بھائی اب کہاں بڑھیں منچ کی طرف بڑھیں تو ایک بار تریتا جگ مہیں سمبھو گئے کمبھج رش پاہیں سنگ ستی جگ جننی بھوانی پوجہ او رش اکھل شر جانی بھگوانی بھولو لنچ سے کہاں بڑھ رہے ہیں منچ کیوں بھولو بڑھ رہے ہیں کس کے لیے جا رہے ہیں منچ کی اور انساس دلانے کے لیے کنفرم ہے کہ نہیں اس بات کو مان رہے ہو تو ایسے کرو وہ نہیں مان رہے ہو تو ایسے کرو سوطنتر بھارت ہے پنچائتی راج ہے ہم کیا بکھاڑ لے گئے تمہارے لیکن صحیح بات ہے بات کو ماننی پڑے گی نا کہلاس پربت پر بیٹھے ہیں یہ لنچ ہے اور ستسنگ ستھل میں جا رہے ہیں کمبچ کی ہاں کتھا سننے وہ منچ ہے بولو ہے کی نہیں لیکن جیسے منچ کی اور بڑھے پیارے کتھا ہو رہی تھی بھول یہ ہو گئی کہ ستی نے کتھا نہیں سنی بھگوان سیو نے کتھا سنی کلپ نہ کرو آپ اگر ستی من سے کتھا سن لیتی تو انساسیت ہو جاتی کی نہیں ہو جاتی لیکن بھول کر بیٹھی گئی لیکن کتھا نہیں سنی من سے من سے کتھا نہیں سنی انساسن پیدا نہیں ہوا نہ تو کتھا میں کوئی بات سویکار کی ہے نہ بھگوان سنکر کی بات کو سویکار کیا ہے انساسن ہمتا ہے کی نہیں ہے بھگوان سنکر نے کہا یہ ہمارے عشور ہیں اس طرح ان کو پرنام کرو تو کہتی ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں ہم نہیں مانتے کہ یہ بھگوان ہے اس کا مطلب ہے انساسن ہینتا انساسیت نہیں ہے ستی ایتا وطہ پرشنگ کا وشتار نہیں ہے سنکیت دے رہا ہوں بولو نقصان کس نے اٹھایا ستی نے اٹھایا کیوں نقصان ستی نے اٹھایا کیوں بات نہیں مانی انساسن کو سویکار نہیں دیا تو جا کر کے پتا کے ہاں گئی اور اپنے شریر کو جلا کر کے بھشم بھوت کر دیا بولو کیا 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 اگر بات مان لیتی تو میں ست کہہ رہا ہوں پتی بھی پرشنگ اور پرماتما بھی پرشنگ دونوں پرشنگ ہو جاتے بولو ہو جاتے کی نہیں پتی اور پرماتما دونوں پرشنگ اس سے بڑی اپلدھی اور کیا ہو سکتی ہے اس لیے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں چاہے آپ پتنی کی بھومکہ میں ہو اور چاہے کوئی پتر کی بھومکہ میں ہو چاہے کوئی بھائی کی بھومکہ میں ہو میں دعوے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ نے اپنے سے بڑوں کا انساسن سویکار کر لیا تو رام کتھا کا منچ کہتا ہے کہ پرماتما ابس پرشنگ ہو جائے گا نشچت پرشنگ ہو جائے گا اس میں سندے نے پتر کا دھرم ہے کہ پتہ کا انساسن سویکار کرے پتنی کا دھرم ہے کہ پتی کا انساسن سویکار کرے چھوٹے بھائی کا دھرم ہے بڑے بھائی کا انساسن سویکار کرے یہ انساسن کی پرمپرہ سویکار کرنا چاہیے اپنے سے بڑوں کا بھائی پتا کا بھی تو کوئی ہوگا بڑا وہ بھی تو سویکار کرے گا انساسن ایک کے لیے پرتیبندیت تھوڑی کر رہا ہوں وشیس ویقتی کے لیے نہیں کر رہا ہوں فرہ سماج کو پرتیبندیت کر رہا ہوں کہ دشیپلین میں رہنا پڑے گا انساسن میں رہنا پڑے گا بھینا انساسن کے تمہارے ویقتی تمہیں مہامتہ آئی نہیں سکتی ہے اس لئے انساسن جیون جینا سیکھو رامین کا یہی پرشنگ پریڑا دائی ستی جی نے ایک کام اچھا کر لیا اسی سے ستی جی پوجینی ہو گئی باون سکتی پیٹھوں کی ستھاپنا ہو گئی لوگ کہتے ہیں مہارا سمجھ میں بات نہیں آتی ہے ستی کا پرشنگ کبھی کبھی اس طرح سے آپ لوگ کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں ستی جی نے باون سکتی پیٹھوں کی ستھاپنا کر دی ستی اتنی تپرشنی ہے سنو میری بات ہو انت بھلا تو سب بھلا انت بھلا تو سب بھلا یہ شریر کی مہمہ نہیں ہے شریر کی کیا مہمہ ہے پھر مہمہ کشکی ہے شریر کی مہمہ نہیں ہے شریر سے کوئی بھیکتی مہن نہیں بن سکتا ہے یدی شریر کے دوارہ پرمارت پروپکار کیا جائے اس شریر سے اچھا کام کیا جائے تو اس کی مہمہ بڑھ جاتی ہے بھلا بڑھ جاتی ہے کنی بڑھ جاتی ہے کس سے بڑھتی ہے مہمہ کرتی تیسے بھیکتی تیسے بنتا ہے کرتی تیسے کیا بنتا ہے بھیکتی تیسے بنتا ہے بھلا بنتا ہے کہ نہیں بھیکتی اگر اپنے بھیکتی تیسے کو مہان بنانا چاہتا ہے ہے تو اسے کرتی تک کرنا پڑے گا ستی جی ستسنگ ستھل تک گئی کتھا نہیں سنی انت میں پتا کے ہاں اپنے شریر کو جلا کر کے نشت کر دیتی ہیں پر انتو بھاون سکتی پیتھوں کی ستھاپنا سنجی نے تیاب کر دیا اور مرنے کے بعد ترنت ستی کو گجب کی بات ہے کی نہیں بولو ابھی ابھی تیاب کیا تھا کی نہیں کیا تھا اور جب ستی کا پرانہ انت ہو گیا سماچار سنا تو دوڑ کے گئے اور ہردہ اسے لگا لیا اور جہاں جہاں بھگوان سیو ستی کو لے گئے انگ جہاں جہاں گرتے گئے وہاں سکتی پیتھوں کی ستھاپنا ہوتی جئی بولو یہی پرمان ہے کی اب اس میں آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ بھرمت مت ہونا کتھائیں آپ کے لیے سمادھان دینے کے لیے ہیں گرنتوں میں سنکا کے لیے نہیں کس کے لیے ہیں کتھائیں شمادھان کے لیے بچھ ٹھیک سے سنا جائے اور ان کی پرستوٹی ٹھیک سے ہو تا نہیں تو سنکا بنی رہے گی ستی جی نے جب انتن سماس لی تو ستی جی کا دھیان بھگوان کی اور چلا گیا کس کی اور چلا گیا جگت پتی کی اور گیا اور پتی کی اور دو کی اور گیا پتی اور جگت پتی دھیان سے سننا میری اشبات ستی مراتو ہری 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 مانی بھگوان سنا برمانگا جنم جنم سیو پد یا نوراگا ہری مانی پرماتما اور سیو مانی پتی ہری مانی جگت پتی اور سیو پد یا نوراگا مانی پتی بولو مرتو کے سمیہ دو پر دھیان گیا کی نہیں گیا پتی اور جگت پتی ساؤدھانی سے سننا میری بات ہو بھگوان سیو سب سے زیادہ پریم کس سے کرتے ہیں سب سے زیادہ پریم کرتے ہیں ہری سے ہری کے نام بولو کرتے ہیں کہ نہیں ہری سے اور ہری کے نام سے سب سے زیادہ پریم کرتے ہیں رات دن بھگوانی کا نام تو لیتے رہتے ہیں تم پنے رام رام دن راتی سادر جپہو اننگ اور رات دن رام 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 جبتے رہتے ہیں ہری سے ہری کے نام سے سب سے زیادہ پریتی ہے اور جو بھی ہری کا نام لیتا ہے یاد رکھنا بھگوان سیو اسی سے پریم کرتے ہیں کوئی بھی ہو سمسار اور ست تو یہ ہے کہ مردے کی بھسم کو روم روم میں لگاتے ہیں بولو لگاتے ہیں کوئی مائی کا لال مجھے بتاوے مردے کی بھسم کو ارے مردہ پھونک کے چلے آتے ہو پھر کوئی دیکھنے نہیں جاتا ہے اس کے پریوار کے لوگ بھسم گنگا جی میں سرہ دیتے ہیں اس کی ہستیاں بولو بھائی لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں چاہے جتنا پریم کیا جائے بیپتی سے لیکن جب اس کا شریر جل کے خاک ہو جاتا ہے تو کوئی مائی کا لال بھو لو گھر والے بھی اس کی بھسم کو کیا ماتے سے لگاتے ہیں شریر سے لگاتے ہیں بتا دو اگر لگاتے ہیں تو بتاؤ کہیں آپ نے سنا کیا نہیں سنا نا نہیں سنا آپ نہیں اسٹھیاں گنگا جی میں بشرجت کی جاتی ہیں کی نہیں کی جاتی ہیں آستھا تو ہوتی ہے لیکن اسٹھیوں کو کہیں گھر میں نہیں رکھا جاتا ہے اس بھسم کو بھی کوئی نہیں رکھنا چاہتا ہے لیکن بھگوان سیو تاجی بھسم کو روم روم میں لگاتے ہیں اچھا صحیح بتانا مردے کی بھسن کو لگاتے ہیں مردے سے پریم ہے ارے مردے سے پریم اس سریر سے پریم نہیں ہے لیکن اس مردے میں جو وسیستہ پائی گئی بھگوان سیو کو اس نے پریم ہو گیا مردے سے کیا وسیستہ پائی گئی کوئی بھی بھگوان کا نام نہیں لینا چاہتا میرے رام کا نام نہیں لینا چاہتا ہے کسی سے کہو کہ رام رام کہو تو کہتا ابھی پھرست نہیں جب فرشت میں ہو جائیں گے تب رام رام کہیں گے کیونکہ جو بھی بیکتی ہے اس سے کہو رام کہو بولے ابھی کام کریں گے تب بعد میں رام کہیں گے پہلے کام اس کے بعد رام کچھ لوگ تو اتنے مورک اور ناستک ہیں وہ تو یہاں تک کہتے ہیں نہ کام نہ رام ٹوٹل آرام اتنے ناستک ہیں بولو ہے کی نہیں ایسے کہنے والے لوگ ہمارے کانوں تک آوا جائیے ایسا نہیں کہ میں کہول دوسرے کی شنی بھی بات کہہ رہا ہوں ٹوٹل آرام نہ انہیں کام سے مطلب ہے نہ رام سے مطلب ہے آرام سے مطلب ہے ساؤدھان سب سے پہلے سوتے سمیں سونے کے پہلے رام رام کہہ کے سو جاگتے سمیں رام رام کہہ کے جاگو اور جس سمیں اسنا نادی سے نورت ہو جاؤ تو رام رام جنور کو اپنے گھر میں ہی چھوٹے ستھاکنجی رکھو اگر تم سناتنی ہو ہندو ہو میں تو کہتا ہوں کہ کوئی بھی ہو بھگوان سے پریم کرنا چاہیے بولو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے رام کے نام سے پریم کرنا چاہیے کوئی بھی ہو رام کا نام تو سب کا کلیان کرتا ہے کہ نہیں گنگا میں کوئی اسنان کرے چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے سکھ ہو چاہے عیسائی ہو جہن ہو گود ہو کوئی بھی گنگا میں اسنان کرے ایمانداری سے بتاؤ اسے مکتی ملے گی کنی ملے گی کنفر میں کوئی مکتی ملے گی گنگا کوئی بھید نہیں رکھتی ہیں ریوہ تو درسنارک مکتی گنگے تو درسنارک مکتی نرمدہ جی کا درشن کریے گنگا جی کا درشن کے درسن کرنے مات سے مکتی مل جاتی ہے اس نان کر لیا تو کہنے کیا ہے ٹھیک کسی پرکار سے آپ اگر رام کا نام نام لیتے ہیں کسی بھی دھرم کے انیائی آپ کیوں نہ ہو رام کا نام لیں گے رام کا نام نشت روح سے آپ کا کلیان کرے گا اس میں سندھے نہیں بس لینا آپ کو پڑے گا کلیان کرنے کی گارنٹی ہے ساتھ کہتا ہے کلیان عوصہ ہی ہوگا لینا پڑے گا رام کا نام بھگوان سنکر کہتے ہیں سنسار میں کسی کو فرشت نہیں میں تو نرکشن کرتا رہتا ہوں لیکن میں نے دیکھا کہ جب یکتی نسپران ہو جاتا ہے تو دوسمن بھی اس کے پیچھے چلتا ہے دوسمن بھی اس دن دوسمنی ختم ہو جاتی کی نہیں ہو جاتی کیوں بھئی نسپران بھگتی ہوتا ہے اس دن دوسمنی ختم وہ کہتا ہے چلا گیا بھگتی کائے کہ دوسمنی پھر وہ پیچھے چلتا ہے تو پرمپرہ ہماری ہے کہ رام نام ست ہے بولو یہی کہا جاتا ہے رام نام ست ہے سنکر جی کہتے گجب کی کبھی بھی اس بیفتی کو میں نے رام نام لیتے نہیں دیکھا لیکن دھن ہے مردہ تیرے پران چلے گئے لیکن تُو نے ایسے بیفتی سے رام نام کہلوا دیا جو کبھی رام رام کہتا نہیں تھا اسے پھرسط نہیں تھی اور نہ یہ کہتا تھا لیکن رام نام تُو نے کہلوا دیا ہے ہجاروں لوگ رام رام کہہ رہے ہیں سینکڑوں لوگ چل رہے ہیں ہجاروں لوگ چل رہے ہیں پیچھے وہ رام رام کہہ رہے ہیں یہ تیری بھی سیستہ ہے تُو نے پران تو تیاغ دیئے لیکن پورے سماج کو رام نام سے جوڑ دیا ہے اس لئے آج میں تجھے سویکار کر رہا ہوں اُس کا شریر جل کے خاک ہوتا ہے بھشمی بھوٹ ہوتا ہے تو بھگوان سنکر اُس کی بھشم کو روم روم میں رماتے ہیں روم 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 مردے سے پریم ہے کی رام نام سے پریم ہے بھولو بھولو رام نام سے پریم ہے تو ستی جی کے مخ سے جیسے نکلا ہری 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 بھگوان سیو نے کہا چلو ہمارے عشت کا نام دیا ہے اسمرن کیا ہے ستی انت بھلا تو شب بھلا ستی جی کو شویکار کر لیا رام نام نے اتنا مہمہ مندت کر دیا ہے ستی کو کہ ستی کا ایک ایک انگ پرم شکتی کے روپ میں اسٹھاپیت ہو گیا ہے یہ ہے بھگوان کے نام کی مہمہ بولو ہے کی نہیں ایک ایک انگ پرم شکتی کے روپ میں اسٹھاپیت ہو گیا ہے ستی کا یہ انت سمیہ بھگوان کے نام کا اسمرن کرنے کا پرنام آ گیا ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھگوان کا نام ہمیشہ لو بھگوان کے نام سے جڑے رہو دیکھت تو سندر بنانا ہے تو رام نام لے کر کے ہی دیکھت تو سندر ہو سکتا ہے شریر کی سندرتہ کا کوئی مہت نہیں ہے چرطر کی سندرتہ کا مہت ہے یدی چرطر تمہارا شریشت ہے تو نشچت روپ سے تم سندر ہو سب کے آوستہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کی چاہے جو آوستہ ہو گئی ہو لیکن آپ کا کرکٹر اچھا ہے آپ کا چرطر اچھا ہے تو آپ انتیم سماس تک سندر مانے جاؤ گے بولو مانے جاؤ گے کی نہیں اور شریر آپ کا نشپران ہو جائے گا تب بھی لوگ کہیں گے بہت سندر بیٹی تھا کیوں تھا سندر؟ کیونکہ اس کی وانی سے رام نام نکلتا تھا اس لیے وہ سندر تھا تو رام نام سے پریم کرو مِتھلا واسی دھرمبان ہے مِتھلا واسی گیانوان ہے بدھیمان ہے مِتھلا واسی دھنوان ہے لیکن آج آکرشت ہیں رام جی پر کیوں پھولے آج ہم چریتروان ہو گئے آج ہم نے ایسے ویکتیتو کا درشن کر لیا جو سنسار کا سب سے چریتروان ہے اس لیے چریتروان کا درشن کر کے ہی دھنتا کا انہو کیا جا سکتا ہے چاہے گیان آ جاوے چاہے دھن آ جاوے چاہے سممان مل جاوے لیکن جب تک چریتروان نہیں بن جاؤ گے یا کسی چریتروان کی سندھی پرابر نہیں کر لوگے تب تک آپ کا سممان اسٹھائیت نہیں ہو سکتا ہے سممان میں اسٹھائیت نہیں آ سکتا ہے اس لیے مطلہ واسی کہے آج ہم سب دھن ہو گئے ساری اپلبدیاں بیارتکی تھیں آج سب سے بڑی اپلبدی ہو گئی پائے ہو جی میں نے رام رتن دھن پائے ہو اس لیے جوتی بھول جھروکھن لاغی نرکھیں رام روپ یا نراغی اچھا مطلہ واسی تو اپنے کو دھن مان ہی رہے ہیں بھگوان کو دیکھ کر کے بھگوان کا درشن کر کے لیکن جو راجہ دھنوس توڑنے آئے تھے ان راجاؤں نے مورک راجاؤں کو سمجھایا کیا کہا کہا سنو 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 اپنا جیون دھن دھن کر لو کرت کرت کرلو راجاؤں نے کہا کیسے کریں گے کرت کرت دھنوس پوٹے گا تو کرت کرت ہو جائے گا اور دھنوس نہیں پوٹا تو کہے کا کرت کرت ارے بولے دھنوس کی اور تو دیکھنا ہی نہیں پھر کہہ اس دھنوس کو پرنام کر لو اس دھنوس نے تمہارا درباد سو بھاگ میں بتل دیا مورک راجاؤں کو کون راجہ سمجھا رہے ہیں جو انساست راجہ ہیں جو بینم رہے ہیں جو دھرمبان سیلوان ہیں وہ ان مورک راجاؤں کو سمجھا رہے ہیں کہ سنو سنو دھنوس کو تو پرنام کر لو کیونکہ دھنوس نے ہم سب کا درباد سو بھاگ میں بدل دیا ان راجاؤں نے کہا کہ کیسے دھنوس سے کیا مطلب ہے سو بھاگ ہمارا تب بنے گا جب یہ ٹوٹ جاوے تو سو بھاگ بن جاوے ابھی ٹوٹا ہوتا ہے نہیں ہم گئے نہیں ہوں سو بھاگ سو بھاگ کیسا درباد کیسا سو بھاگ کا سنو تو جنڈگی میں بھاگوان کا درشن ہو جائے سب سے بڑی اپلپ دھی بہت اچھی بات کہی کہ نہیں کہی بولو بھائی جنڈگی میں وہ سادھو راجہ کہہ رہے ہیں جو سادھو راجہ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جنڈگی میں بھاگوان کا درشن ہو جائے یہ سب سے بڑی اپلپ دھی ہے بھگوان کا درسن یقی مل جاتا ہے تو اس سے بڑا سمان دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے اس لئے جگت پتا